بہت ہی دور ایک جنگل میں ایک بہت بے وکوف اور سستی کا مارا راجہ رہتا تھا دنیا میں شاید ہی کوئی جانتا تھا کہ اس کی سلطنت کہاں واقعہ ہے وہ سارا دن اپنے تخت پر لیٹا رہتا اور اس کے ملازم مور کے پروں سے بنے پنکھوں سے اسے ہوا کرتے رہتے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی شادی کر لینی چاہیے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دنیا کے ہر کونے میں بیجا اس کے وزیر اور مشیر بھی اس کی طرح اکل مند تھے اس نے وزیروں کو کہا کہ اس کی بیوی ایسی ہونی چاہیے جو چل سکے اور ہوا میں بھی اڑ سکے اس کی شکل انسانوں جیسی ہو لیکن وہ انسان نہ لگتی ہو اس کے چار بازو اور چار آنکھیں ہوں بے چارے وزیر اور مشیر سخت پرشانی کے عالم میں دنیا بار میں مارے مارے پھر رہے تھے تب ہی انہیں راستے میں ایک اکل مند بوڑا ملا جسے انہوں نے اپنی مشکل بتائی وہ ہنس کر بولا یہ تو بہت آسان ہے یہاں سے ایک بندریہ پکڑو اور اپنے راجہ کے لیے لے جاؤ مشیروں اور وزیروں نے اس کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا راجہ نے بندریہ کو دیکھا تو گسے سے کہنے لگا تم پاگل ہو یہ تو بندریہ ہے تو وزیروں نے راجہ کو جواب دیا راجہ کا راج سلامت رہے حضور نے جو شرطیں بتائی تھی اس پر یہی پوری اترتی ہے یہ دنیا میں وہاں جاندر ہے جس کی شکل انسانوں سے ملتی ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے یہ دو درختوں پر ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑ سکتی ہے اور یہ زمین پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے یہ ٹانگوں سے بازو کا کام لیتی ہے اور بازو سے ٹانگوں کا اس لیے اس کے چار ٹانگیں بھی ہیں اور چار بازو بھی واقعی راجہ کی ساری شرطوں پر ایک بندریہ ہی پوری اترتی تھی لہٰذا راجہ لا جواب ہو کر بے وکفوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا پھر بندریہ سے تو اس کی شادی کیا ہونی تھی وہ ساری عمر کوارہ ہی رہا لیکن لوگ بندریہ کو نہیں بھولے اور راجہ کی گیر مجودگی میں اسے بندریہ کا شہر ہی کہتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی